اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیزت سے ہوں گے دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیٹا ٹیبلٹ جو کہ دیابیٹک پیشنٹس کے لئے بہت ہی مفید ہے یہ بہت ہی انٹسٹنگ اور انفرمیٹک ٹاپک ہے اگر آپ کو دیابیٹک ہے یا آپ شگر کی بیماری میں مطلع ہے تو میری ویڈیو انٹر کلاس میں دیکھئے گا سیٹا ٹیبلٹ کا فارمولا ہے سیٹا گلپن جو کہ 50 ایم جی اور 100 ایم جی میں ایک قریبن تمام میڈیکل سٹور بہت سانی دست کیاب ہوتی ہے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا سیٹا ٹیبلٹ کو کن کنٹرن وائن کنڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کرنیلی کرتے تاکہ آنے والی میری ہر نئے ویڈیو آپ تک بہت سانی سے پہنچ سکے اور آپ میڈیسنز کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکیں دوستو میں ویڈیو شروع کرتا ہوں سیٹا یعنی سیٹا گلیپٹین یہ سیسیل کمپنی کی بہترین میڈیسن ہے جو کہ شگر کے لیے استعمال کی جاتی ہے سیٹا گلیپٹین خون میں موجود شگر کو کم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے سیٹا آپ کے خون میں موجود شگر کو متوازن رکھنے کے لیے ریکممنٹ کی جاتی ہے سیٹا گلیپٹین ٹائپ ٹو پیشنٹس کے ٹائپ ٹیز ہوتی ہے تو آپ کے جسم میں انسلین بننا کم ہو جاتی ہے جس سے شگر لیول بڑھ جاتا ہے تو اس لیے سیٹا گلیپٹین یعنی سیٹا ریکممنٹ کرتے ہیں اس کے استعمال سے آپ کی باڈی میں انسلین کی مقدار جو کہ کم ہو جاتی ہے سیٹا گلیپٹین کے استعمال سے انسلین بڑھ جاتی ہے اور اس کی مدد سے آپ کی باڈی میں شگر لیول کم ہو جاتا ہے اور انسلین بڑھنا اور بننا شروع ہو جاتی ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سیٹا گلپرین شوگر کے پیشنٹس کے لیے بہت ہی موفید ہے یہ ٹیبلٹ دن میں دو مرتبہ لی جاتی ہے سیٹا ٹیبلٹ کا زیادہ تر استعمال کھانے کے بعد ہوتا ہے اس کو آپ ویائے ڈاکٹر کے مشورے کے استعمال نہیں کر سکتے تو بہترین حال یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو سیٹا ٹیبلٹ استعمال کھنی چاہیے تو اس کے استعمال سے پہلے آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ لازمی کریں دوستو اب میں آپ کو اس کے سیٹا ٹیفیکٹس بتاتا چلیں تو اس کی اوہر ڈوز سے آپ کے سٹمک کو نقصان کا فائدہ اٹھانا پاڑ سکتا ہے یعنی اس کے زیادہ استعمال سے آپ کو میدہ کا مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کا میدہ خراب ہو سکتا ہے آپ کو ڈیریا ہو سکتا ہے اپر ریسپیریٹری انفیکشن ہو سکتا ہے یعنی کہ سانس کی نالی میں انفیکشن ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کو ریلی نوز ہو سکتا ہے رینی آئیز ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ کے ناک اور آنک سے پانی آنا شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ کو فراد انفیکشن بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ کے گلہ خراب ہو سکتا ہے یہ اس کے کومن سائٹ فیکٹس ہیں جو آپ کو آور ڈوز سے ہو سکتے ہیں تو دوستو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ میں آپ کو اس کی پرائیس بتاتا چلوں تو اس کی پرائیس لگ باک ساڑھے تین سو سے چار سو کے درمیان میں ہوتی ہے اور اگر آپ نے اس کی ایکسپائیڈی ڈیٹ چیک کرنی ہو تو یہ آپ پر ہی اس کے ریٹیل پرائیس کے اوپر لکھی ہوتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایم ڈیو 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 یعنی کہ اس کی ملفیکشنگ ڈیٹ پہلا مینہ ڈوزر بائیس ہے اور ساتھ ہی اس کے آگے اس کی ایکسپائیڈی ڈیٹ ہے تو دوستو کوئی بھی میڈیسن استعمال کرنے سے پہلے آپ کنڈی اس کی ایکسپائیڈ ڈیٹ چیک کر لیجئے یہ نہ ہو کہ آپ ایکسپائیڈ دوائی کھا لیں اور اس کے سیڈ فرکس آپ کو پور جائیں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس اس کا پیک موجود نہیں ہے تو اس کی سٹرک کے پیک سیڈ پر بھی اس کی ایکسپائیڈ ڈیٹ منشن ہوتی ہیں یہاں پر پلکل تو آپ اس کو ازلی یہاں سے ریٹ کر کے یوز کر سکتے ہیں تو دوستو ملتی ہیں ہم نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ